گرکٹ کی دنیا یعنی کیمائی سپورٹ شو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے ٹی ٹوینٹی ویشو کپ کے اب کانٹے کے مقابلے ہو رہے ہیں جہاں پاکستان اور زمبابے کے درمیان بھی مقابلہ ختم ہو چکا ہے جہاں اس مقابلے میں زمبابے ٹیم کے کپتان نے ٹاس جیتا اور پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا اور زمبابے کے لئے بارکی شروعات کرنے مہدوی اور کرائی ایوائن بارکی شروعات کرنے آئے جہاں بارکی شروعات بہت شاندار رہی کیونکہ مہدوی نے سترہ سترہ رن تیرہ گیندوں میں بنائے جبکہ کرائی ایوائن نے انیس گیندوں میں انیس رن کی باری کھیلی کیونکہ سکندر رضا نے بھی اٹھائیس گیندوں میں اکتیس رن کی باری کھیلی باقی کسی بلے باز نے بیس کا آکڑا نہیں چھویا کل ملا کے زمبابے کے ٹیم نے ایک سو تیس رن منا پائی اور ایک سو تیس رن پہ زمبابے کے ٹیم نے آٹھ وکٹ بیس اور مکاوائی گیند بازی نے نسیم شاہ نے چار ور چوتیس رن کوئی وکٹ نے آفریدی نے چار ور او نتیس رن کوئی وکٹ نہیں وسیم جونئر نے چار ور چوبیس رن اور چار وکٹے جبکہ شہداب خان نے چار ور ترئیس رن تین وکٹے جبکہ ایک سو تیس رن کا لکش کا پیچھا کرنے اترے پاکستان سے بابر آزم اور محمد رزوان باری کی شروعات کرنے آئے جہاں بابر آزم پہلے ہی جلدی ہی پاویلین نو گیندوں میں چار رن منا کر پاویلین لوٹے جبکہ محمد رزوان بھی سولہ گیندوں میں چودہ رن منا کر آؤٹھے شان مسود نے اس باری میں بھی اچھا رن اچھے رن منا ہے شان مسود نے اٹیس گیندوں میں چوالیس رن کی باری کھیلی جبکہ افتہکار بھی پاویلین لوٹ گئے افتہکار نے دس گیندوں میں پانچ رن منہ ہے جبکہ شادہ آف خان چودہ گیندوں میں سترہ رن منہ کر آؤٹھے محمد نواز اٹھارہ گیندوں میں بائیس جبکہ اس مقابلے میں نیدر زمبابے کی ٹیم نے ایک رن سے اس مقابلے کو جیت لیا ہے یعنی کہ پاکستان نے انتیم اوور میں گے میچ انتیم اوور تک ہوا لیکن پاکستان نے اس مقابلے کو ہار گیا پاکستانی ٹیم اس مقابلے کو زمبابے کی ٹیم نے ایک رن سے جیت لیا ہے یعنی کہ پلیئر آف دہ میچ کا ایوورڈ سکھندر رزا نے جیتا جنہوں نے تین وکٹ لی اور جب پاکستان نے اس مقابلے کو ہارنے کے بعد شوئیب اکتر نے ایک بیان دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی ٹیم کے منیجمنٹ بلکل بے حد نیل ہے یعنی کہ شوئیب اکتر نے کہا کہ جب شوئیب اکتر نے پہلے بھی کہا کہ پاکستانی ٹیم میں نے پہلے بھی کہ چکا ہوں کہ پاکستانی ٹیم اس ہفتے واپس آئے گی بھارتیا ٹیم اگلے ہفتے واپس آئے گی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل پر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے